کہ کون ان کو جو ہے اکسارہ ہے اس کے پیچھے کس کی سازش ہے یہ جو نہیں ہو سکتا ہے حکم تھا کہ آپ چڑھ دھوڑیں انسٹلیشنز کے پر وہ کس نے دیا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو منصوبہ سازوں نے یہ کہا ہو کہ جا آپ اس طرح سے اتنے لوگوں کو ٹرینڈ کریں اس کے بعد آپ اس طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چڑھ دھوڑیں اس کے بعد عوام آ جائیں گے اس کے بعد انٹرنیشنل پریشر آ جائے گا اس کے بعد پھر اس طرح سے ہوگا اس کے بعد پھر جناب جو ہے وہ ظلم خلیرزاد جو ہے وہ آپ کی حمیت میں آ جائے گا پھر جناب ساٹھ کانگریسمنٹ آ جائیں گے پھر اس کے بعد ادھر سے یہ ہوگا وہاں سے وہ ہوگا اور ایک انقلاب آئے گا اور اس انقلاب کے نتیجے میں آپ پاکستان کے اوپر قابض ہو جائیں گے آپ برسے اقدار آ جائیں گے ہو سکتا ان کو یہ چیز سمجھائی گئی ہو لیکن اگر یہ کامیاب ہوتا تو کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آتا یہ ملک برباد ہو جاتا اور وہ جو تباہی یہ باقی ملک اور باقی بائیس کروڑ تئیس کروڑ عوام کے لیے لے کر ہے تو اسی میں خود بھی یہ پس جاتے ہیں جو آپ نے آمی ایکٹ کے تحت ایف آئی آرز درج کی ہیں ان لوگوں کے خلاف جو اس میں نو مئی کے انسیڈنٹ میں انبولڈ تھے اس کے اندر جو خاص پروویجن ہے آمی ایکٹ کی وہ بھی درج نہیں ہوئی ہوئی ایف آئی آر کی نہیں وہ درج ہونی بھی نہیں ہے ایف آئی آر تو انٹی ٹیررس ایکٹ کے تحت ہی درج ہونی ہے اور آرمی جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس معاملے کو اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کرے گی اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ایک ایف آئی آر ہے اس کے اندر مختلف ٹیررس ایکٹ کے جرم یا پی پی سی کے جو ہے وہ جرم لگے ہوئے ہیں اس میں مثال کے طور پہ دو سو ایکیوزڈ ہیں ان دو سو میں سے بیس آدمی ایسے ہیں جن کا ایکٹ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ٹریس پاس کیا ہے اس ایریا میں جو حساس ایریا ہے آپ دیکھیں آپ مگر باقی سارے سر انٹی ٹیررزم میں ہوگے آپ کنٹرونمنٹ میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کنٹرونمنٹیں گھومیں پھریں کوئی آپ کو جو ہے وہ قدگن جا رکاور نہیں ہے ٹیکن بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو حساس ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ پروہپٹیڈ ایریا وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے ہیں اگر وہاں پہ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہوں گے انڈر دی آرمی ایکٹ تو وہ بیس لوگ جو ہے ان بیس لوگوں کو وہ پھر جو ہے وہ علیدہ سے ان کا چلان مرتب کر کے جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ پیش کریں گے ان کو اس افینس یا اس جورسیڈکشن میں جو ہے وہ پروسیکیوٹ کریں گے باقی جو ایک سو نوے لوگ ہیں یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ کلیئر کر دیا مگر اب جو ایک خوف کی فضاء اس وقت پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کی ذمہ داری خاص طور پر بڑی جماعتوں کے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خوف کی فضاء کے اندر کمی لائیں تاکہ الیکشنز جو ہیں وہ ایک کھلی فضاء کے اندر ہو سکیں اس کے بارے میں میں آپ سے پوچھوں گی امن و مان کی صورتحال کے بارے میں بھی پوچھوں گی وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں